موسیقی 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 تاکہ ذرا سی clarity کے ساتھ آپ کی آواز آسکے ایک ہاتھ میں مائیک ایک ہاتھ بزر پر ٹھیک ہے دی اوکے Olympic Games سب سے پہلے کس ایشیای ملک میں ہوئے تھے جی پاکستان پاکستان میں پاکستان نہیں نہیں ایسے نہیں پاکستان لیکن Olympic Games نہیں ہوئے تھے بتا دیجئے ویسے سوال سے انہی سے جنہوں نے کیا آپ کو numbers کوئی نہیں ملیں گے ویسے بتا دیجئے چین چین میں نہیں ہوئے تھے کان یونان یونان میں بھی نہیں ہوئے تھے Olympic Games سب سے پہلے کس ایشیای ملک میں منقض ہوئے اس کا جواب ہے audience بتائیں کوئی کیا ہے ہے جاپان جاپان میں ہوئے تھے پہلا جواب ہو گیا آپ کا غلط آپ کس نے بدر بجائے تھا آپ نے اگلے سوال میں آپ شامل نہیں ہو پائیں گی ان دو سو ہوگا اگلے سوال قومی اسمبلی میں قائدے حزب اختلاف کون ہے خرشید شاہ ٹھیک ہے آپ دونوں نے ٹیکنیکلی ایک mistake کی دونوں کے ہاتھ یہاں آتے ہیں دونوں کے ہاتھ بڑھے ہیں بدر کی جانے ایڈوائزی بلے ہاتھ بزر پر رکھیں تاکہ جیسے آپ کو پتھلے جواب مجھ آتا ہے فوراں بجائے آپ دونوں کے ہاتھ بڑھ رہتے ہیں بدر کی جانے یہ مفت مشورہ ہے اچھا جی اس سوال میں آپ تینوں شامل ہو سکتے ہیں آپ بھی ہو سکتے ہیں بچھو کا ڈنک اس کے جسم کے کس حصے میں ہوتا ہے جی دم دم میں ہوتا ہے بلکل ٹھیک اگلا سوال جنگ یرموک کس دریا کے کنارے لڑی گئی جی دریا نیل مائک میں مجھے ہو دریا نیل دریا نیل دریا نیک نیل نیل نیگ دریا نیل دریا نیل نہیں جنگ یرموک دریا یرموک کے کنارے لڑی گئی اس سیگمنٹ کا آخری سوال جس سے آپ آلیڈی محروم ہو چکی ہیں آپ دو سے ہی ہوگا یہ سوال ایک فٹ میں کتنے ہنچ ہوتے ہیں ایک فٹ میں کتنے ہنچ ہوتے ہیں ہاں جی 36 ایک فٹ ایک فٹ میں میں درہا خود کسی فرما کے آئے جنہیں سب آپ کر لے سیگمنٹ ایک فٹ میں کتنے ہنچ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں بارہ بارہ ہوتے ہیں آڈینس کو آتا ہے آپ اپنے لئے تعلیہ بجاتے جی ہو گئی اچھا جی پہلے راونڈ کے اختدام پر اخلاق صاحب کے دس نمبر سمن صاحبہ کے دس نمبر ہما صاحبہ کا کوئی نمبر نہیں تین تصاویر دکھاؤں گا پہلے آپ کو ہما صاحبہ اچھا آپ کو اگر جواب آتا بھی ہو تو مت دیجئے گا ٹھیک ہے اس میں بزر کا کوئی تعلق نہیں ہے جس سے سوال ہے صرف وہی جواب دینے کے حق دار ہے تین تصاویر دکھائی جائیں گی ہر صحیح جواب پر دس نمبر اگر ٹائم ایکسیڈ ہو گیا ہم سب ملکر کاؤنڈاون دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے جواب لیں گے اس سے پہلے آپ نے جواب نہیں دینا کیوں موبائل کی بائیک کے لیے ہم کھیل رہے ہیں دکھائیے ہما جاوید صاحبہ کو ان کی پہلی تصویر ہاں جی مائک تو لینے مائک مائک اس کے ہیں ویسٹ انڈیس کے وہ جو وہ جو ہاں آرہا قریب کریب مائک قریب کرے میسی میسی ویسٹ انڈیس کے میسی ہے یہ کیسا نہیں بات تو صحیح ہی ہو میسی بات سیکھیں ویسٹ انڈیس کے میسی میسٹ انڈیس کے میسی اے اس کے امیر انکہ اس کے ایک نام بھی رکھا ہے گل ہاں آڈینسوں سن کے بتایا چلی اگر آڈینسوں سن کے نام بھی بتایا تو بھی پہلا جواب ہی آخری جواب ہوتا ہے انہوں نے کہا گل شکر ہے آپ نے گل نہیں کہہ دیا یا آپ گل خان بھی کہہ دیتی تو ہم کیا کر لیتے اپنے گینگ نیم ڈانس اور اپنے جارہانہ اندازے کھیل کی وجہ سے مشہور ویسٹ انڈیس کے کھلاڑی کرس گیل جواب ہو گیا غلط ویسٹ انڈیس کا میسی یہ اچھا ہے ویسے دکھائیں دیں اگلی تصویر دکھائیں ہاں جی آہ آہ آہان ہسپیٹل یہ تو پتہ تھا بہن وہ میں رکھا آہیت گئی بھی ہے کئی دفعہ آڈینس یہ نہیں کرنا اب جواب نہیں آنا چاہیے ورنہ یہ انٹیسٹن ڈسکوالیفہ ہو جائیں گی یہ جج کے خیال میں ان کو چونکہ اس کا جواب معلوم تھا ہم اس وقت وہ دے رہے ہیں ورنہ سوال کینسل ہو جائے ہیں یہ نہیں کرنا ہے معلوم تھا جی گئی ہیں سچی سچی ہوتا ہے ارے ماہ ایک میں تو بھولے ہیں راستہ مہیں سے ہے راستہ مہیں سے ہے دیکھتی ہیں مردانہ پتا تھا آپ کو پرومیس آڈینس کا سنکے جائے ہوتا ہے اچھا ٹھیک چلے اگلی تصویر آپ کے موہ سے بے اختیار جواب نکل جاتا ہے مجھے پتا ہے اس لیے درہ روک کے رکھیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ظاہر اس سے آسان تو کوئی سوال ہوئی نہیں سکتا آپ نے تین میں سے دو سوالات کی جواب ٹھیک ایک کا غلط دیا جس کے نتیجے میں آپ کے نمبرز ہو گئے بیس کیوں موبائل پاکستان کے نمبر ون برینڈ موبائل کے لیے اگلی تین تصاویر ہیں اخلاق احمد صاحب آپ کے لیے دکھائیے ہاں جی ہاں ہاں سری لنکا کے بولر لسیت ملنگا سری لنکن کرکٹ ٹیم کے بولر لسیت ملنگا کیا ہو رہا ہے بھائی جواب نہیں دے رہا آپ لو میری کلاس تو نہیں لے رہا تھے کیا میں انامات نہیں دیا اب ذرا اچھا جی چلیں اگلی تصویر دکھائیے آڈینس سے آواز نہ آئے بتائیں ہاں جی شیرٹن ہوتل کراچی میں واقعی شیرٹن ہوتل بہت ہی آسان تیسری تصویر دکھائیے کیوں موبائل کی بائک کیلئے یہ میں ٹھیک چل رہا ہوں بھائی میں فریم سے تو آٹی ہو رہا بجے بتا جانا اچھا جی بتائیں کیا ہے یہ یہ مجید نبی کے باہر جو کیا ہے یہ مجید نبی کے باہر قبرستان یار یہ تو پتا ہونا چاہیے میرے دوست ایسا نہ کر جنت المالا جنت البقی لیکن میں مجبور ہوں مجھے پہلے جواب کہی میں نے مجید نبی کے باہر صحیح کہا تھا لیکن آنے کا جنت المالا جنت المالا تو مکہ میں ہے ہاں وہ جنت البقی مجید نبی کے باہر صحیح تھا باہر ہے جگہ کا نام بتا رہا ہے مجید نبی کے باہر مجید نبی کے باہر وہ آنہ خان کے بجائے کیا چور موڑ سی اگلی چورنگی پہ مجید نبی کے باہر بحث کی بحث کی تو جائشی نہیں ہے پہلا پہلا جواب جو کہ ہو گیا غلط یہ ہے جنت البقی جہاں پر مختلف جلیل القدر شخصیات مطفون ہے یہ جواب آپ کا ہو گیا اس کا تو پہلا جواب نہ دینے پہ تیرے دس نمبر بھی کٹنے چاہیے آپ کے ہو گئے تینوں سوالات ہو گئے آپ سے تینوں تصاویر دکھا دیں آپ کو گناہ ٹھیک ہے اچھا جناب آخری تین تصاویر ہیں سمن فاطمہ صاحبہ کے لئے جی دکھائیے دکھائیے ہاں جی کون ہے آرے مائک نے ہاتھ میں ہاں جی آئی ڈوڑوں مائک آپ پچھلے ایک دن میں روئی زیادہ ہے یا ہسی زیادہ نورمل روئی نہیں ہسی یا رفت کے آپ میں کیا کرو اس سے زیادہ کون ہے بتائیں مائکل ہسی بچ کس ٹیم کے کھلاری ہیں یہ بچاری کو کیا پتا ہے یہ دیکھو ان کو تم دیکھو ان کو کیا پتا ہوگا مائکل ہسی کون ہے استمبول کے مشہور و معروف کرکیٹر مائکل ہسی کس ملک ہے استمبول کے تو نہیں ہو سکتا گر نہیں ادھر کے یہ برزیل آسٹریلیا کی ہو سکتا ہے آسٹریلیا کر لیں یار اس پر ملنا چاہیے اچھا جی دکھائیے اگلی تصویر دکھائیے ریجن پلازا ریجن پلازا کراچی میں واقعے ریجن پلازا ہوتیل آخری تصویر میرے بڑے اچھے دوست بھی رہتے ہیں آج کے لئے آپے ریجن پلازا میں ہاں جی آخری تصویر تمہارا پٹنے ہی مسجد کی ہے تصویر مسجد کی ہے مسجد کا نام بھی ہے کوئی آڈینس کاؤنڈاؤن سٹارٹ پاکستان میں پاکستان میں مسجد ہے نام مدھا ہے میں نہیں ہنڈ دے سکتا غلط مسجد آئیشہ سعودی عرب میں واقع ہے مسجد آئیشہ آپ کا جواب بھی ہو گیا غلط سکورز آپ لوگوں کی مرتب ہو رہے ہیں اچھا جناب آخری بڑا کلوز ہے اس راؤنڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک منٹ ہے ہر کنٹسٹنٹ کے پاس ایک منٹ ایک منٹ سوالات زیادہ ہیں وقت محدود ہے اس لیے تجویز کیا ہے بیشہ آپ کی مرضی ہے تجویز یہ ہے صحیح جواب آتا ہوں فوراں دیں غلط جواب آتا ہوں فوراں دیں ٹائم بیس نہ کریں تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ سوالات ہو سکیں ہر صحیح سوال پر آپ کو ملیں گے دس نمبرز یہ راؤنڈ آپ کو کیوں موبائل کیس بائیک کا مالک بھی منا سکتا ہے اور اس سے محروم بھی کر سکتا ہے کون اپنے آپ کو والنٹر کرے گا کہ پہلے اس سے سوالات پوچھے جائیں تینوں میں سے اخلاق صاحب جوڑ چلے جی بسم اللہ موزتین قرآن کریم کی کن دو صورتوں کو کہا جاتا ہے مائک مائک ہاتھ میں جلی صورہ فلق صورہ ناز بلکل ٹھیک مسجد نبوی کی بنیاد کس سن حجری میں رکھی گئی بیالیس سن بیالیس ایک حجری غلط حضرت علی کی شہادت کے بعد کون چھے ماہ خلیفہ رہے پاس حضرت امام حسن پھلوں کا بادشاہ کس پھل کو کہا جاتا ہے بلکل ٹھیک جمال عبدالناصر کس ملک کے صدر تھے ترکی غلط مصر پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے آم چمبلی غلط پھول پاکستان کا قومی پھل سوری میری غلطی ہے نہیں میری غلط اس تو چھوڑ دیں حضرت اسود کے چومنے کے عمل کو استلاحن کیا کہا جاتا ہے اس سوال کو لکل نہیں کیجئے گا جی حضرت اسود کے چومنے کے عمل کو استلاحن کیا کہا جاتا ہے بوسا استلام حضرت یوسف کے واحد سگے بھائی کون تھے پاس بن یامین غلط اسلام کی دوسری جنگ کا نام بتائیں غزوہ خندق جنگ اہد غزوہ کا حکام کن دو صورتوں میں آیا ہے پاس ایک سوال اور کر رہا ہوں چونکہ میری غلطی تھی حضور کے کس ہتیار کا نام عذب تھا تلوار ٹھیک ہے چونکہ وہ ایک سوال کا ٹائم ویسٹ ہوا ان کے اس لیے ہم نے ایک سوال ان سے ایکسٹرا کیا چلے جناب آئے تھنک کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک کھیلے ہیں آپ اب ان کو ان کے نمبرز نہیں بتائے گا ہم بھی نہیں بتا رہے ہیں ذرا اس کو سسپنس رہنے دیں سسپنس رہنے دیں بائک جا رہی ہے بائک جا رہی ہے ہما جاوید صاحب آپ سے کریں ایک منٹ کے سوال آپ ٹھیک وہ کون سا بریعظم ہے جو مستقل آباد نہیں ہے انٹارٹیکہ بلکل ٹھیک پہلا سجدہ کس سورے مائیکل ناما سپا رہا ہے پاس کرنے ٹائم کیوں پاس سورہ آراب غلط قرآن کا دیباچہ کس سورے کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ بلکل ٹھیک تخصیم ہند کا اعلان کب ہوا تھا ٹین جون انیس سو سیتالیس گوڑ ٹھیک طہارتِ ازغر کسے کہتے ہیں وضو کو بلکل ٹھیک حضورِ کریم جس سال اس دنیا میں تشریف لائے وہ سال کیا کہلاتا ہے عام الفیل بلکل ٹھیک یومِ عرفہ زلحج کی کس تاریخ کو کہتے ہیں نا بلکل ٹھیک اس شہر کا نام بتایا ہے جو مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لئے مقدس ہے فلسکین بلکل ٹھیک ٹیپ ریکارڈر کس ملکی اجاز ہے ٹیپ ریکارڈر جاپان ڈینمار غلط قرآن مجید میں دس یا اس سے زائد رکو ہیں اس میں سورہ باقرہ بخاری شریف کی پہلی عدیث کن صحابی سے روایت ہے سورہ ابو عزر غفار ہم 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 ناٹ بیٹ ناٹ بیٹ اچھا کھیلی ابھی بتائیں گے نہیں ہم آپ کو آپ لوگوں نے نہیں بتانا کہ ان دونوں میں سے کون آگے نکل گیا ہے اچھا جی سکورز آ رہے ہیں بھائی جی آپ کے خیال میں نکل گئی یہ دیکھتے ہیں چلیں آپ لیکن آپ ابھی تک گیم میں ان ہیں ان کے بھی اس راؤنڈ سے پہلے اتنے ہی نمبر تھے جتنے آپ کے ہیں ابھی ٹھیک ہے اور اب گیم ان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے ابھی تک نمبرز آئے نہیں ہیں نئے تو اس لئے آپ اس گیم میں بہت زیادہ ان ہیں ابھی تک اتھی طرح جم کے کھیلنا ہے چلیں بسم اللہ مشہور شاعر درد کا پورا نام بتائیے امیر درد ہے بلکل ٹھیک قرآن کریم میں کتنی شخصیات کے نام پر صورتیں ہیں تقریباً بارہ غلط نو یہاں دیکھیں حضور کا لقب رحمت اللہ العالمین کس سور میں آیا سور محمد غلط سور انبیاء سنعہ کس ملک کا دار الحکومت ہے یمن کا یمن بلکل ٹھیک لفظ ہام میم سے شروع ہونے والے سورتوں کی تعداد کتنی ہے تقریباً چھ مسیح کے نام سے یاد کیا گیا حضرت ایسا بلکل ٹھیک صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں بلکل ٹھیک ام عبداللہ کن ام المومنین کی کنیت ہے حضرت حضرت صفیہ حضرت عائشہ ٹائم ویس نہ کریں حضرت ماریہ قبطیہ کا تعلق کس ملک سے تھا پاس مصر الجبرہ کس مسلمان ریاضی دان کی ایجاد ہے پاس پانچویں کلمے کا انامت ہے پاس دیکھتے ہیں جناب دکھائیے جناب ساری کی ساری نظریں سکور کارڈ پر اور ان تینوں کی نظریں مجھ نا چیز پر اخلاق احمد صاحب ہما سہیوہ کی تو نمبر اپلوڈ کریں کمپیٹر تو خراب نہیں ہوگی ان کا گئی ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ نے لیے ساٹھ نمبر آپ نے بھی لیے ساٹھ نمبر اور یہ مقابلہ ٹائی ہو گیا نہیں کیونکہ آپ نے لیے ہیں اسی نمبر کیوں موبائل کی بائیک آپ کی ہو گئی آئیے آئیے کیوں موبائل کی بائیک کی آپ حفدار قرار پائی ہیں ہما جاویز سہیوہ اور آپس کی بات ہے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ آپ جیت پائیں گی بائیک آپ کو لگ رہا تھا مائک تو لیلے کنفیوز بہت ہو جاتا کنفیوز بہت ہو جاتا کیوں ہوتی ہے کنفیوز جب تیاری ہوتی ہے تو کیوں کنفیوز ہوتی ہے اور ریپیڈ فائر بڑے کی انہوں نے ویسے بڑے ریپیڈ فائر گئی ہیں آپ کیوں کنفیوز ہو رہی ہیں اس توتے کی ویسے یہ کنفیوز کر رہا ہے پھر مجھے نہیں تھا کہ میں یہاں میں مائک میں پکڑتا ہوں یا آپ کی بس کی بات نہیں میں پکڑتا ہوں میں آپ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں سیلیکٹ ہو جاؤں گی اور میں وہاں تک آ جاؤں گی آئیے تو ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ سیلیکٹ ہو جائے گی اچھا آپ یہاں کس کی طرح ہیں بیٹی کے ساتھ بائیک ہے آپ کے گھر میں کہاں رہتی ہے عزیز آباد نائن زیرو کے پاس السلام علیکم یہ بائیک آپ لیجائے میں گھر چھوڑ کر آؤں ہوں کیلئے اچھا ٹھیک ہے ویگا لپریکنڈ کا ایک سال کا آئل اور گابا نیسل کے دوسر بھی دیجئے انہیں سب دے دیں انہیں سوال آپ پوچھیں باقی ان کو بھی بچھارا نہیں کرنا چاہی ان کو بھی کچھ دیتے ہیں کیا پتا آپ دو حج پر چلے جائیں جا سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ فوزیا ساہم زونگ کی ایک ہی اناؤنسمنٹ ہے کہ ایک سو پچاس روپے کا ریچ آج کرنے پر زونگ کی طرف سے بیس خوش نصیبوں کو ملیں گے بیس حج کے پیکچز یعنی چالیس لوگ جائیں گے حج پر اس کے علاوہ کوئز کے رنف آپ کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ وہ ایک سوال کا صحیح جواب دے کر شامل ہو سکتے ہیں اے آر وائی اور زونگ کی حج پرہ اندازی میں بھولنے کیا ہے ان کو ڈیسا روک ہے ایک ساتھ اور جیتنے والے خوش نصیب کو اے آر وائی اور زونگ کی جانے سے حج پر ملنے والے ہیں آپ کو چھوڑ کے گئے تھے بیٹنیاں ان کی تین ہیں آپ بہت پڑی لکھے لوگ ہیں یہ بھی بہت پڑی لکھے لوگ ہیں بیٹنیاں ہیں یہ بھی پڑی لکھے ہیں ماشاءاللہ پوچھے آپ بیر رونا یہ بہت زبدی ہے آپ بیر تو بہتر ہوتے ہیں اس ملک میں بیر کرنا بھی بڑی بات ہے تو آپ کوئی کام بغیرہ کرتی تھی اس سے پہلے پڑھاتی تھی کچھ ٹیچر آپ نے بتایا تھا کونسا سبجک پڑھاتی تھی میں سبجکٹ ویسا ایکنومک ہے ایکنومکس پڑھاتی تھی میں سبجکٹ ایکنومک تھا بی اے میں ایکنومکس میں میں کبھی بھی اچھے نمبر نہیں رہ سکا بڑی مشکل سے پاس ہوتا تھا میں ایکنومکس میں میں بہت اچھا سبجکٹ ہے بڑا ایزی سبجکٹ ہے کہاں اتنا بورنگ سبجکٹ ہے بہت اچھے میں بہت انٹرسٹنگ ہے ابھی بھی کچھ یاد ہے ایکنومکس وغیرہ یاد اچھا اچھا تو آپ مجھے بتائیے فردانہ کہ یہ ان کی کیا کہانی ان کو کون چھوڑ کر گیا یہاں پر کیا ہو ان کی اسیم اتنے زیادہ مسئلے میں آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ میں ان کے نہیں بیان کرتی میں مائک قریب کرتی اور بیٹیاں تین ہیں ان کی کوئی فیملی ممبر یا ملنے والے کو چھوڑ کے گئے تھے بیٹا نہیں ہے نہیں بیٹا نہیں ہے تو بیٹیاں تینوں باہر ہوتی ہیں تین بیٹیاں ہیں بیٹی دکٹر میں تینوں باہر ہوتی ہیں تو مجبوراً ان کو ساتھ نہیں رکھ سکتی چونکہ ان کی شادیاں ہو گئی ہیں نوکریوں کے مسئلے ہیں اور یہ چاہتی ہیں بیٹیوں کے پاس جانا بہت بہت اٹھے ٹائم اس کو یہی لگتا ہے کہ میری بیٹی آنگی بس میں تو جا رہی ہوں میں تو جا رہی ہوں میں تو جا رہی ہوں میں جلدی چلی جاؤں گی آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹیاں کو لینے آئیں ہاں میں چلی جاؤں ہوں انشاءاللہ میں بلا لیں گے انشاءاللہ ہم سب بھی آپ کے لئے دعا کریں گے بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ویسے آپ نے بہت دفعہ خواہی ظاہر کیے آج آپ اے آر وائے کے نیٹ وک سے کیمرے کی طرف دیکھ کر اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہیں جو آپ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کو آ کر لے جائیں یہ آپ سے ملنے تو آئیں کم سے کہو شاید اللہ تعالیٰ کچھ رستہ بنا دیں میرے بچے تو یہی پر ہیں اتنے آتے رہتے ہیں ملنے آتے ہیں لیکن آپ چاہتی ہیں ساتھ رہیں ساتھ رہیں ساتھ بھی تھے ہم لوگ آتے بھی ہیں ساتھ تھے پھر کیا ہوا کیوں آلگ ہوگا بس ان کے اپنے مجبوری ہیں جو آپ پڑھتے ہیں بھولنے کی بھی بھولنے کی بھی ہے نا بیماری اچھا ایج کے ساتھ ساتھ اکیلا پن جب ہوتے آہستہ 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 کو منیسن نہیں ملتی کیر نہیں ہوتی تو پھر یہ لوگ نا پاس پہ بھی چلے جاتے ہیں لیکن آپ کہنا چاہیں گے اپنی بیٹی سے آپ کو لینے آئے آپ کو پاس اپنے پاس اکھے آہین 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 بھولنے سے بھی آہین 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 تمہارے واسطے دل سے مکا کوئی نہیں بہتر جو آنکھوں میں تمہیں رکھوں تو ڈرتا ہوں نظر ہوگی واہ 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 زبردست یہ شیر آپ نے کس کو سنایا تھا پہلی دفعہ یہ شیر کس کو سنایا تھا آپ نے پہلی دفعہ نہیں مجھے شیر تو بہت آتے ہیں نہیں یہ ایسے رہی یہ جو شیر آپ کو یاد رہ گیا یہ بات ہے اس میں شیر تمہنے بہت سے یاد ہے بہت سار یاد ہے نا بتائیں میں اسے بعد میں پوچھ لوں گا بریک میں میں فردانا پوچھ لوں گا یہ اچھا دی یہ ہماری ایک اور بہن یہاں پر بیٹھی ہے آپ ہیں فوزیا صاحب آپ کی آپ کے کزن سے شادی ہوئی تھی اور آپ کے تین بچے ہیں جس میں سے ایک یا آپ کے ساتھ ہیں کیا ہوا تھا باقی دو بچے آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں اور آپ ابھی کیوں بنت فادمہ اول ہوم ٹرسٹ میں پکڑ پوچھ لوں گا میری کزن سے شادی ہوئی تھی میری کزن سے مامو کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی تو بس لڑائی جگڑے مار پیٹنا تین چار سال میں برداشت کی حد ہو گئی تھی تو میں پھر وہاں گھر سے ماں باپ کے گھر آئی لیکن میرے ماں باپ نے بھی کوئی مجھے سہارا نہیں دیا اس لئے پھر میں میڈا پاس آگے فرزانہ کے پاس میرے پاس میرا بڑا بیٹا میرے سہار تھا لیکن کس سال کا تھا وہ تین سال کا ہے اچھا لیکن میرے نہیں یہ تو اچھا یہ ادھر ہی پیدا ہوا ہے کراچی میں اچھا اچھا تو بڑا بیٹا میرے سہار تھا لیکن کچھ میرے حالات ایسے تھے کہ مجھے واپس کرنا پڑا میرے پاس اسے کھلانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو اس لئے میں نے اسے واپس کر دیا اب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتی آپ کی حضبن سے تو لڑائی وغیرہ ہوگی یاد آتا ہے بھٹا یاد آتا ہے بیٹا یاد آتا ہے ایک بیٹی بھی ہے اس کی دو بچے ہیں دو بچے اور مجھے میرے بچے چاہیے بس اس کی ایک بات ہے ایک دن میں نے اسے کہا کہ فوزیہ تم روتی نہیں ہو کہتی میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے رونا نہ ہے مجھے یہ لگتا ہے جس دن میں نے رونا شروع کیا شاید یہ چھوٹا بچہ نہ پال سکوں میں اپنے ان بچوں کے لئے جو بچے یہ ان لوگوں کے پاس ہیں ان کے نہیں آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ آپ کو باہمت رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے اور کوئی اس طرح کے اسباب بھی پیدا کرے کہ آپ کے بچے واپس آئیں کوشش کیا آپ نے بچوں اچھا ملتی ہیں آپ بچوں سے نہیں میں یہ چاہتے ہیں نہیں ملنے تینگے لیکن مجھے ملنا بھی آ اور مجھے بچے بھی چاہیے آپ نے کوشش کی کبھی ملنے بھی ابھی بچے باپ کے پاس ہیں جا اچھا آپ سے نہیں کہہ رہے آپ کا تعلق باقاعدہ طور پر ختم ہو گیا ہے ان سے خلاف انہوں نے مجھے طلاق دے دی اچھا میری گزارش ہے دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے کہ یہ ہماری فرزانہ بہن بہت بڑا کام کر رہی ہے بنت فاطمہ ٹرسٹ میں اور وہ کام جو مجھے آپ کو کرنا چاہیے جو ہر گھر کے مکینوں کو کرنا چاہیے ان کے ہاتھ پر سر رکھنا چاہیے واللہ انہیں اس طرح چھوڑ دینا کتنا بڑا ظلم ہے اس معاشرے میں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا معاشرہ کہتا ہے کتنا بڑا ظلم ہے یہ لوگ ہمارے لئے آپ سے گزارشیں فون کریے اور ہماری سکرینس کے پر آپ کے نمبرز ان کے نمبرز بھی آ رہے ہوں گے فون کریے اور دل کھول کر یہاں پر ڈونیشنز دیئے یہ عورتیں براہ راست آپ کی زکاة کی خیرات کی اور صدقات کی مستحق ہیں ان کو بھی ایسے ہی زندہ رہنے کا حق ہے جیسے آپ کو ہے دیو سے ہمیں بریک پہ بھی جانے لیں بس پہ ذرا جلدی سے رب آپ سہوا سے بھی بات کر لو اسلام علیکم آپ رمائک قریب کے لئے چلے میں پکڑتا ہوں یہ یہاں پر کتنا عرصے سے ہیں دھائی سال ہوگے میرے پاس دھائی سال ہوگے اور ان کا کیا مسئلہ تھا کیسے اس کے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا مارنا پٹنا کام نہیں کرتا تھا وہ دو بچے تھے اس کے تو بس یہ آگئی اپنے بھائی اور بھابی کے پاس بھائی اور بھابی نے بنا رکھتا کہ وہ گھر سے نکال دیا تھا نوکلی نہیں کرتا تھا نوکلی نہیں کرتا تھا نہیں مارتا تھا چاہ کہتا تھا چیوں مارتا تھا چاہ کہتا تھا کہ تو اپنے بھائی کی گھر پر چلیا بھائی کی گھر پر بیٹتا تھا اب یہ آپ کا تعلق خیارہ بچے کسی اور ٹرسٹ میں ہیں نہیں وہ بھائی اور یہ میرے پاس ہے ہپی کے گھر پہ رہتا ہے ابھی سے بارے ہیں ان کی اپنے شوہر سے یہ تو دو تین سال ہو گئے لگ ہیں یہ لوگ علیدی ہو گئی ہے یہ میں خیلط سلسلہ ختم ہو گیا ہو گیا بچے آسٹل میں کتنے بچے آسٹل میں کتنے بڑے ہیں وہ بیٹا بڑا ہے بیٹی چھوٹی ہے دس سال اور بارہ سال کے بچے ہیں بچے ابھی اس کے شوہر کی تحبیل میں ہیں نہیں نہیں وہ ہسٹل نہیں ہے وہ اسی طرح کوئی دار ہے تو وہاں پڑھتے ہیں بچے آپ کے بھائی بہن ہیں بھائی بہن شادی والے بھائی کتنے ہیں آپ کے تین بھائی ہیں چار بہن ہیں تین بہن ہیں بھائیوں سے آپ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں بھائی نہیں رکھتے ساتھ میں نے qui دیت ہوا گئی تھی نا تو مجھے نہ گھر میں آپ نے ہوسٹل میں ڈال دیا تب بھائیوں نے ہوسٹل میں ڈال دیا میں ہاں بھائی نہیں ڈال دیا تھا آپ کی دیت کے بعد ہمیں اس کے ایک ہی بھائی کاnight پتہ ہے اور کسی بہن کا نہیں پتہ اور کسی بھائی کا نہیںsin tip اچھہ ایک ہی بھائی کا پتہ ہے اور میں آج نباب سے سن رہی ہوں کہ اس کی چار بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں ہم میں صرف ایک بھائی کا بتا ہے بھائی بھی مارتے ہیں نہیں بھائی بھائی شادی والے ہیں اپنے گھر پہ آپ نے کبھی بھائی سے درخواست کی کیا آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ نے کبھی کہا اسی بھائی سے نہیں �ہا نے یہ نہیں بولا کیوں بولا نہیں ہے کہ میں گھر پہ چاہتی ہوں پندرہ دن رہکر پھر آ جاتی ہوں بھائی رکھتے نہیں آپ کو آپ کے ساتھ نہیں گھر پہ بھی آج بھولو وہ سامنے کیمرہ ہے آپ کے بھائی بھی یہ پروڑیم دیکھ رہے ہوں گے یا ان تک پہلاں پہنچے گا آپ نے بھائیوں سے جو کہنا چاہتی ہو اگر یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ آپ کو آکے لے جائیں یا آپ ان کے ساتھ رہیں گھر پہ لے جائیں جسے آپ بھائی سے دیکھ کے کہہ رہے ہیں گھر پہ لے جائیں گے تین بھائی ہے جنرل بھائی چار بھائی ہیں اور وہ کہہ رہی ہے امی کی دیت کے بعد بھائیوں نے چھوڑ دیا مجھے حسین بڑا حسین بڑا مجھے حسین بڑا میری رہے آپ بات کرو میں اپنے طور پر ویسے مجھے بڑا میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا مجھے نہیں معلوم جنید بھائی تو ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ کی نیک مندیں اس لئے میں اکثر انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپیل کریں میں بڑا گناہگار آدمی ہوں لیکن مجھے عجیب دکھ اور رنج ہوتا ہے اور میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ رمضان المبارک کے یہ جو آخری آخری اب دن شروع ہو گیا اب الٹا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے یہ مہینہ نکلتا جا رہا ہے ہماری ہاتھوں سے اس مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں رحم ڈالے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ تو اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں اور یہ بنت فاطمہ ٹرس کی ویسے فردانہ آپا کی ویسے بہت بہتر حالات میں گزار رہی ہیں لیکن ظاہر ہے ان کی خواہش ہے کہ اپنے اپنوں کے درمیان رہے یہ انہوں نے بھی اپنا ہی ماحول دیا ہوا ہے بالکل اپنوں والا ماحول ہے لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ اس بہن کی حالت کسی بہن کی حالت قابل رحم ہو جائے کہ کوئی رحم بھی کھا ہے آپ کی بہن پر جبکہ آپ زندہ ہیں ان کے بھائی آپ ان کو بچائیں اس حالت سے پورا سال گیارہ مہینے تو ایک سائٹ پہ رہ گئے اس رمضان میں میرے پاس اتنے کیس آئے ہیں کہ بتا نہیں سکتی دوسرے روزے کو ایک ماں اپنی بیٹی چھوڑ کے گئی دونوں میہ بیوی تھے ماں اپنی بیٹی چھوڑ کے گئی شرعی پردہ تھا ان کا اور اتنی اتنی داری تھی تو بیٹی بتی سال کی تھی اور وہ چھ سال کی لگتی ہے اور ایک گھٹری بن گئی ہے وہ گھٹری بن گئی ہے بلکل ایسے گھٹری بن گئی ہے اچھا اس کو انہوں نے بولا کہ ہم لوگ اس کے لیے ایک روپے آپ بھی نہیں دے سکتے آپ اس کو بشک زکاة پہ رکھو میں نے بڑی بتمیزی کی ان سے میں کرتی ہوں میں نے کہا یہ آپ کا پردہ شاید جنید بھائی آپ مجھے میں شاید کو غلط بول جاؤ اللہ آپ کا یہ پردہ نہیں پوچھے گا آپ سے اللہ یہ پوچھے گا جو میں نے فرض کی آپ کے پیٹ سے آپ کی اولاد پیدا کی اس کی سب سے پہلے پوچھ ہوگی مجھے یہ بتاؤ سب کچھ کر کے میں نے پھر ہاتھ بھی جو رہے معذرت بھی کی لیکن ایک بندی نے اپنی بچی کو چھوڑنے کا ارادہ کر ہی لیا گھر سے لے آئی لیکن اس وہ میرے پاس چھوڑے یا روڑ پہ چھوڑ دے ایک ہی بات ہے اس نے کہا کہ میں رکھ ہی نہیں سکتی اور ایسی بری حالت تھی اس کی نا کہ شاید کوئی بھی دیکھ کے وہ رونگٹے کھرے ہوتے ہیں ابھی آج میرے پاس ایک کیس آیا ہے ایک ہفتہ ساس کا پیمپر چینج نہیں ہوا وہ بھی پردے والے لوگ ایک ہفتہ ہو گیا پورے پردے والے لوگ ایک ہفتہ ہو گیا ہے ساس باہر پڑی ہوئی ہے بہو اندر کمرے میں ہے باہر ساس کو دیکھتی ہے دروازہ بند کر کے اندر اس کی کوئی بھانجی بتیجی تھی وہ رو رو کے میرے پاس آ کے کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتہ ہو گیا اس کا پیمپر چینج نہیں ہوا اور شاید ابھی رات کو میں چونکہ میں نے یہاں آنا تھا تو وہ نے چھوڑے ہیں تو صبح انشاءاللہ وہ چھوڑ جائیں گے میں کیا بتاؤں میں تو پچھلے سال آئی تھی یہی دعا کی تھی سب سے کہ خدا کے لئے اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو لیکن یہ کام آگے 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 جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا بنے گا ہمارا کس طرح ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں گے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی خدا کے لئے اپنے اللہ کو منالو اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرو اپنے گھروں کے حالات ٹھیک کرو اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو مناؤ اور رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے میری والدہ اللہ ہورسی آئی ہوئی ہے دیکھ دیکھ کے یہی کہتی ہے کہ میں نہ آئی آتی تو بہتر تھا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے دیکھ دیکھ کے یہاں سب کو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس 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 طرز کی مثالیں ہمارے معاشرے میں کم کریں اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ ایک وقفے کا وقت ہے شانے رمضان میں اور شانے رمضان میں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی 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 معلوم موسیقی کیسے لگتا ہوگے نا زبردست بائک چلاتے ہیں یہ کتنے سے پرانی بات ہے یہ 82 سے لے کر 96 تک اور آپ کیسی بائک چلاتے تھے شریفوں والی یا فول ٹائم والی جو حساب کتاب ہوتا ہے فیملی تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو مجبوراً شرافت والی بائک چلتے ہوگا طبی طبیعت کے اندر اتنی ملاحت ہے آج جزانہ پن ہے اللہ اس کو برقرار رکھے آج ہم نے اس آرڈینٹ میں سے کسی ایک کو بھی بائک کا مالک بنانا ہے جنید جمشید صاحب کی جانب سے بائک ہے جی جنید جمشید صاحب کی جانب سے بائک ہے جی ایتالیا بجائے آپ سب کے لیے میرا مطلب ہے ایک بائک اور ساتھ ساتھ ویگا لبریکنٹس کا ایک سال کا آئل بھی ہے اور شارو بائی کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو میں رمضان شریعت کی دوران پتہ لگی ہیں یہ بتا دوں چوزے کی آواز دالی بات بتاؤں ہم جائے شخصیت ہیں کئی حوالوں سے اچھا بھئی فسی بھائی ذرا کچھ نکالیں آپ بتائیں میں تین نکالوں میں نکالتا ہوں پانچ ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے نا یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو بائک ملے گی لیکن میں اس کو اس طرح چن چن کے ان کو باہر نکالوں نہیں دوں گا میں بائک اس لیے کہ میرے ہاتھ میں اختیار ہے تو باقی سب کو گرا گیا نا سوری بھائی ان دو میں سے کسی ایک کو دیں گے بھائی چلے جی اس کو دیں گے دیکھاؤ جی یہ کون ہے بھائی اللہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا 070 والے کارڈ والے کتنے ہاتھ کھڑا کرو 070 لو وسیم بھائی آپ ہی اس حیرانے کو نمبر ہے جناب سفر سات سفر 070 070 070 56 کون ہے انوشہ آئیے واہ جے ڈاٹ کی بائک ہو گئی آپ کی اور شارو پہ آپ یہ پسید لائیے شارو پہ آجے شارو پہ آجے بڑا ضرور نہیں ہے شارو پہ آجے شارو پہ بہت ضروری ہے بائک دینیے بائک کچھ لوگوں کا ٹیل ارے نہیں نکل واہوں گا چوزے کی آواز صرف بائک دل واہوں گا آپ کیا ہو گیا آپ کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ٹوپی داڑی والے کیا ہمیں کو سیریسی باتیں کرتے رہتے ہیں کرتے کرتے آجے جنڈی آجے لنڈی آئے کسی کی جان اٹکیوی ہے کہ اگر آپ نے میں مزید ٹائم دے دیا تم کسی کے راز نہ کھول دیں آو جی آو جی آو بھئی بہت سی تالیہ ہوں انوشہ کے لیے بائک نے بہت سلام بھائی آپ کے ماشاءاللہ تمہارے پار لائسنس ہے اس کے پار لائسنس تو پھر بائک کسی اور کو دے دیں بائک چلائے گا کون ابو چلائیں گے ابو کھائیں ابو نہیں ہے ابو بھائی میں آگیا بائک ٹکے جانے ہیں اور اگر تُو نے چلائی پھر نہیں چلائیں گے ابو جان نہیں دیتے خبردار جو تم نے چلائی تم تو بیسی ہی نے چلانا بھائی گر گر آ جاؤ گے بہت سی مبارک بات بہت بہت مبارک بات اچھا آپ دونوں کو آٹوگراف چاہیے دونوں کو آٹوگراف چاہیے چلو یہ یا بھائک ملے گی آٹوگراف ملے گا کیا دے آٹوگراف دے دیں تالیب اجاؤ میری اس بہن کے لیے ایک سیکنڈ آرے بھائی آپ چیک تو کریں واہ واہ وسیم بدامی صاحب دکھائیے نا سرک کیمرے کو آپ دکھے دیں گے نا کس ٹائل سے وسیم بدامی صاحب پیٹے ہوئے واہ 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 چلے سب سائن کریں اس پہ آپ آٹوگراف میں آپ کو دے رہا ہوں آپ تشریف رکھینے چونکہ دارے بائک تو آپ نے منہ کر دیئے تو بائک دے نہیں ہے اچھا بائک کی دیں ٹک بائک بھی مل جائے گی چلے جی جو آپ کی جگہ تھی وہاں سائن کریئے اور ہمارے ساتھ ہمارے روزہ کشائی سیگمنٹ کے بھی ساتھی موجود ہے ذرا ان بچوں سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہاں جی سلام سلام سب کو سلام ان کی بہت ساری اشتدار وہ کہہ رہی آپ کی فین ہیں سب کو بہت سارا سلام یہ لیجئے اپنے واؤچرز اور دیجئے ہمارے پروڈیسر کو جنید جمشید بھائی آپ اپنا دے دیئے آٹوگراف تک میں ذرا بات کرلوں روزہ کشائی کے سیگمنٹ میں لوگوں سے اور اگر مجھ تک پلیس پہنچا سکے تو میں نے شاید وہاں رکھ دیا کچھ سپانسرز کے نام بھی پہنچا دیجئے گا دل پسند ہے ہمارے ساتھ کیف سی ہے کرشی ہے کوک ہے اور جناب اس کے علاوہ فروٹین ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ کیف سی کے جانب سے میل باکسز ہیں ہمارے روزہ کشائی کے بچوں کے لیے اسلام علیکم اسلام علیکم آگے ہے بیٹا لاہور آگے ہے اٹھو اس کو بند کیجئے گا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک میری اس بھوزہ لگ رہے ہیں بہت پیاس لگ رہی ہے نا اس کو بہت مو سے آواز ہی نکلنے اسلام علیکم کیا حال ہے ذرا اس کی آواز بڑھائی گا ٹھیک ہو پڑھتے ہو ہوئے 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 یہ حادثہ ہوگیا اس کے ساتھ لیکن میں بھی کیمرے میں نہیں بتاؤں گا باتیں بتاؤں گا آپ کا کیا نام ہے عرشہ عرشہ کونسا ہے کیا نام ہے عرشہ عرشہ ماشاءاللہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے عرشہ ٹھیک ہوں تحریت سے ہیں آپ کا کیا نام ہے حسار حسار کیا ہوگیا غصے میں کیوں ہو اتنے حسار تو غصے میں کیوں ہو کیا غصے میں نہیں ہوں غصے میں نہیں ہوں غصے میں نہیں ہوں سٹائل سٹائل ہے پیار سے بات کر رہا ایسے کرتے ہیں پیار سے بات ہاتھ ملائے غصے پر شاہ باش آپ کا کیا نام ہے مسکان مسکان very good name شایان شایان بھائی نے بھی روزہ رکھ لیا شایان میں گئی روزہ رکھو رحمل واہ رحمل رحمل واہ beautiful name یہ نام یاد کرنے میں کتے دل لگے تھے ہو گیا تھا فوراں یاد ہو گیا تھا آپ کا کیا نام ہے تلہ تلہ آپ فاتمہ فاتمہ علی شان ما شاہ اللہ فاتمہ اور علی شان ایک وفہ لے لیتے وفہ کے بعد جب واپس آئیں گے انشاءاللہ کچھ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا اور دعا ہوگی جس کے ساتھ ہم چلے جائیں گے ازان مغرب کی جانب ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ کیسی ہو ٹھیک ہوں بچے کا ہے خالہ کی گئے پہ شروع کریں پاکستان میں پہلی مرتبہ پیل ریفریجریٹر ہے آگ بلٹن سٹیبلائزر کے ساتھ جو آپ کے ریفریجریٹر کو ایک سو تیس سے دو سو ستر وولٹس تک کی فلکچویشن اور شورٹ سرکٹ میں بھی رکھے محفوظ پیل بلٹن سٹیبلائزر ہوتی پھرے بجلی اوپر نیچے بچے بچے پیل چینج یور لائف نیسلے ایفری ٹی بنایے ایسی خاص مزیدار چاہے کہ ہر کوئی بس تاریفیں ہی کرتا جائے نیسلے ایفری ٹی اب نئے خاص مزے کے ساتھ تم میں ہے کچھ خاص نیسلی گود فوڈ گود لائف روایت ہی ہے شان ہماری یہی ہے اصل پہ چان ہماری ملک پیک کریم ماہ رمزان کی خالص روایت اتنی جلدی اتنی بڑی کہ آپ سامر کیمپ دی اسے رکھوں یا بڑھنے دوں ہمیشہ بڑھنے دو نہیں تو دنیا آگے نکل جائے گی پر بڑھنا ایک شرط پر بالوں کی مسبوطی نیا بیسٹ ایور لائف پوئی شامپو کا ملک پروٹین فورمیلا بناید بالوں کو مسبوط امی واہ آپ کون سا کیمپ آپ سے امیوال اکرمت قیمو پیل نویر ایفا 1.3 گیگہرڈز قوارد پروسسر 3G enabled 4.7 inches LCD 5 megapixels camera in 7 exciting colors ام ارشن کپو ای نویر دیو آتے آتے آتا ہے رشتہ پہ اعتماد سوفی بناسپتی کی درہا یعنی برسو کا اعتماد لیے کوئی ایسا جو تھام کر کلائی سکھائے پیار کی بنیاد جو تپتے دوپہروں میں چکھائے پیار کے زائتیں ایک نیوالا آلو کا ایک نیوالا بھالو کا کوئی جو چاہت کی تھالیوں میں بھرے کچھ ایسا جو آج بھی اپنے ہونے کا احساس دلائے سندگی سکھاتا ہے رشتہ پہ اعتماد سوفی بناسپتی کی درہا جو نام ہے اعتماد کا سوفی جو نام ہے اعتماد کا سندگی سندگی لاہور اور اس کے مضافات میں افتار کا وقت ہوا چاہتا ہے دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افتار کریں روزہ افتار کرنے کی دعا اللہم انی لکا سنت و بکا منت و علیك توکلت و علی رزق کا افطرت اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا تجھی پر ایمان لائیا تجھی پر بھروزہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افتار کیا مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا دوستوں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ کی قربت کا ذریعہ قرار دیتا ہے جبکہ لوگ دیگر ذرائع کو قربِ الٰہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں شان چاٹ مسالہ کرے ہر چاٹ کا مزہ دوبارہ موسیقا محمد سید القونین وفقالین محمد سید القونین وفقالین والفریقین من عرب ومن عجمی محمد فکر عالم بادشاہ ان سو جاہں سربر کونین سلطان عرب شاہِ عجم ایک دن جبریل سے کہینے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے مہترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم ہوا الحبیب اللہزی ترجع شفاعتوہو لیکلی ہولی میں بل احوالی مہترینی اے شہن شاہ مدینہ اے صلاة و سلام اے شہن شاہ مدینہ اے صلاة و سلام زینت عرش بعلہ اے صلاة و سلام میں عاشق ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں عاشق ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اے صلاة و سلام مولایا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبکا خیر الخلق مولایا صلی و سلام 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 خدا کے بات جو ہے مرتبہ صلی علا کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خار عمت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہیں شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی مولایا صلی و سلام کوئی دور ہو ہر حکم ان کا متبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولایا صلی و سلام دائما ابدا على حبيبکا خیر الخلق رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین اللہم لکا الحمد کما انت احلو فصل اللہ محمد کما انت احلو ففعل بنا ما انت احلو فإنك احل التقوى و احل المغفرہ یا اول الاولین یا آخرالآخرین یا اضل قوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم رحمین یا ارحم رحمین اے اللہ ا اپنے حبیب اے اللہ اپنے حبیب سربارکونین سالارکونین احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولین و آخرین سب کی مغفرت فرما اے اللہ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے اے اللہ جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما اے اللہ جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرما جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما جو آئیں گے ان کی مغفرت فرما اور قیامت کے دن تمام امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ اے اللہ ملک پاکستان کو استحقام نصید فرما یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت اور رخوت اور تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ظلم و دہشت و ڈر اور خوف کے بجائے آپس میں محبت حس کھیل کے اتمنان کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس غم اور حزن اور خوف میں بہت سالوں سے اس قوم نے زندگی گزاری ہماری اپنی غلطیاں تھیں ہم انہی غلطیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اس کالی رات کی اب صبح نو فرما ہمیں سب کو معاف فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما ساف ستری حلال وسط والی روزی نصیب فرما اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما بیماروں کو صحت شفاء کاملہ نصیب فرما مالداروں کو اپنا مال غربہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حکمرانوں کو اپنی عدلیہ کے ساتھ اپنی اپنی عوام کے ساتھ محبت اور شفقت اور رحم ان کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما عوام کو اپنے حکمرانوں سے محبت اور ان کا احترام اور ان کی مان مان کر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا ہماری بیٹیوں کو حیاء والا بنا ہمارے بیٹوں کو حیاء والا بنا آپس میں شیر و شکر ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما درگزر کرنے والا بنا درگزر کرنے والا بنا معاف کرنے والا بنا اے اللہ معاف کرنے والا بنا لوگوں کو کھلانے والا بنا ان کو سلام کرنے والا بنا اور رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یہ تیرا مہمان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اے اللہ آدھا رمضان گزر گیا کوئی قدر و قیمت اس کی نہ کر سکے تو اپنے فضل سے اس کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین 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 ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ازان مغرب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آر کرنے کی دعا اللہم انی لکا سنتو و بکا منتو و علیکا توکلتو و علی رزقکا افطرتو اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا تجھی پر ایمان لایا تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ عزیاد انتظار ان کے بعد ہی علم الفلاح ہی علم الفلاح ہی علم الفلاح هی علم فلاح لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ اللَّهُمْ ربًا هَذِهِ ادَّعindestتكم والصلاة القائمة آت محمد للبسیلت والفضیلت والدرجة الرفیع وابعش مقام محمودا للذی وعدتا وارزخنا شفاعته يوم القیامة انکا لا تخلق المیعات برحمتک یا ارحم الراحمین